اسلام علیکم سر جو رہیہ بات کر رہیہ جی فرمائیہ سر مجھے شرم آ رہیہ آپ کو بات کرتے ہوئے کیسے کہوں برا آپ برا تو نہیں منائیں گے مجھے شرم آ رہیہ آپ کہتے ہوئے میں نے کبھی لیکن کسی ایسے بات نہیں کی اور نہیں بس میرا کام میں چھوٹا سا ہی تبھی دیر بیٹ کرنا پڑتا ہے تو میں نے میں نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں برا تو نہیں منائیں گے میں ایسا نہیں ہوں لیکن وہ گانا لگانا سے میں نے آپ کا گانے سے کیا مرات ہے کہ کوئی آپ کو کال کر رہے ہو اس کو گھنٹی کے بجائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہی وہی اس لیے یہ ہے کہ میں لائن پر رہی کہ میں آپ کا نمبر چیک کرتا مارزد کے ساتھ سر آپ کے نمبر پر سلحال گانا نہیں لگ سکتا کیوں کیونکہ سر یہ ہماری کافی مگھول سروس ہے جس میں اضافت کیلئے اس کے کام چل رہے ہیں چلائے کے آخر کے اس کے کام کمل ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ اس سروس کے استعمال کر سکیں گے دیکھیں جی ایسا نہ کہیں میرا دوست ہے وہ یکے گیا ہوئے اس کا نام ہے بکری ویزے پہ گیا ہوئے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں فون کروں تو تم یہ والا گناہ لگاؤ تو اس کو سنیں اس کو فیورٹ گانا ہے تو اب ایسا تو نہ کریں تو باقی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں میرا تو اتنا پرانا ہے کہ میں تو جائز تب سے یوز کر رہا ہوں جب 33 دست نیا نے آیا تھا بلکل سی کہنے سر لیکن آپ کے نمبر کے تمہائے گانا نہیں لگ سکتا نہیں اس کی وجہ کیا ہے باقی سب دوستوں کے لگے ہوئے ہیں تو میرا کیا نہیں لگ سکتا میں آپ کو مطاع جو کی ہونا کہ سروس کے کام ہو رہا ہے چلائے کے آخر میں کے کام اکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ اس سروس کو استعمال کر سکیں گے اور کچھ جانا کریں گے نہیں میرے سارے دوست ہیں عاطف چوہدری میرا دوست ہے وہ اتنا سادہ سا ہے اس نے ابھی بھی موبائل لیا اس کو کچھ پتا بھی نہیں اس کی امی نے کہا کہ میں کپڑے دوستی ہوں تو وہ سوکتے نہیں ہیں تو سپینے لادو وہ اس کلائن مشتاب کو لے آیا اس کے موبائل بھی لگ سکتا ہے تو میرے موبائل پر کیوں نہیں لگ سکتا ہے برکہ ٹھیک ہے رہے تھا لیکن اپنے سروس کے کام چاہ جائے اس کو آپ کی کیلئے مزید بہتر بنایا جا رہا ہے آپ کو سروس پہا لے گی تو یہ بہت ہی زیادہ ہے اس میں آپ کو فسیلیٹیز میں نے ہی نئے گانے ہوں گے آپ نئے گانے لگا سکیں گے نہیں تو نہیں تو آپ اگر کہتے ہیں تو میں سیم چینج کا لیتا ہوں مجھے کوئی نئی سیم دیا دیں جس پہ گانا لگ سکتے ہیں بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ نمبر ہم سسٹم سے شیک کرتے آپ کو بتاتے ہیں اب اگر آپ دوستو پیس پر پار کر لیں گے تو آپ کے پیسے کٹ لیں گے ٹھیک ہے نا تو تب ہی آپ کو منع کریں میرا دوست ہے ان کے سب کے دوستوں پر لگا ہے یہ ایک شردیل میرا دوست ہے میری بات ہونے میری بات ہونے شردیل کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پاس موٹسیکل ہے وہ پٹرول پاپ پہ گیا اور اس کو کہتا ہے کہ پٹرول سے نے ڈلوایا اور کہتا ہے کہ وائپر مار دو تو اس نے کھینج کہ اس کی کمر پہ مارا اتنا وہ بولا ہے اس کے موبائل پہ لگ سکتا ہے تو میں تو ٹھیک تھا کوئی یار میں نے بی بی کیا ہوئے بات یہ ہے کہ شردیل کا کام ہو رہا ہے اور کچھ جاننا چاہیں گے نہیں تو اچھا میرا پیکج کونس ہے سر لائن پہ رہنے گا پیکج چکر سے بتا دیکھیں سر آپ کے نمبر سے جو ہے جیاز ایزی کا پیکج جدا ہوئے تو سب سے سستا کونس ہے سر سب سے سستا پیکج جو ہے ہمارا جیاز پجک کے پریکہ جاننا چاہیں گے نہیں وہ یہ مجھے ایسا لگا دیں ایسا پیکج کر دیں جس پہ گانا لگ سکے تب پیکج کا گانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گانے کے سسٹم پر کام ہو رہا ہے نہیں میرا ایک دوست ہے اس کا نہیں لگ رہا تھا تو اس نے کچھ کیا ہے تو اس کا لگ گیا اب نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں نہیں اس نے لگایا ہوئے وہ اتنا سادہ آپ کو بات پر نہیں آرہی ہے سر میرا دوست ہے گیڈا جس پاتری یا فیز ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی سر گانا لگ نہیں سکتا میری بات ہونے میرا دوست گیڈا ہے ایک اس نے بیٹھے ہوئے تھے تو ٹی وی بے انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستانی کرکٹرز نے اپنے کوچ کو مار دیا اور وہ آگے سے کہتا ہے جی کہ وہ آئیلینڈ کو چکے چکے تو مار نہیں سکے تو انہوں نے کوچ کو کیا مارنا تھا اب اس کے موبائل پر لگ سکتا ہے تو میرے موبائل پر کیوں نہیں لگ سکتا ہے سر جن باتوں پر گانے سے کل حالق نہیں نہیں میں یہ بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں تو کتنا بولا ہے اس کے موبائل پر لگ سکتا ہے تو میں تو ٹھیک تھا کو میں نے تو بی بی کیا ہوئے سر اسی وجہ سے آپ کے نمبر سے نہیں لگ سکتا ہے میں سم چینج کرلوں تو آپ پر بلکہ پر کرلوں اور ایک اور بات یہ پوچھ رہی تھی کہ یو فون کے نمبر پر کتنے پیسے لگتے ہیں ایک منٹ کے یو فون کے نمبر پر آپ کے نمبر سے دو روپے تکیاس پیسے تھی منٹ کے حساب سے جما تیکس چارج کیا جائے گا اچھا تو یہ ٹیکس ڈال کے ٹیکس یعنی اس میں آپ پیسے کریں گے تو دو منٹ کروں گا تو دبل چارج ہوں گے یا کچھ بچ کچھ شرائط ہوگی جیسے ہوتے ہیں نا کہ ہول سیل پہ ہول سیل پہ پچھ لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے کریں گے تو پھر گانے کا کیا کرنا ہے پھر کب تک ویٹ کروں جلائے کے آخر تک سر سمس نہیں آرہی میں نے آپ کو میری بات بیسے دفعہ پہلے بتا چاہتی ہیں آپ کو موبل انکال کرنے کا شکریہ میری بات نے میری بات نے اچھا وہ میں نے ایک پیکٹ چینج کروانا تھا میرے دوسرا نمبر بھی ہے وہ میرے دوست کا ہے چیما نام ہے اس کا ایک دفعہ کیا ہوا اس کو گیس تھی داختر نے اس کو کہا کہ گیم شن کھلا کرو تو وہ موبائل پہ گیم کھلن شروع کر دیا اس نے وہ تین دن موبائل پہ گیمیں کھلتا رہا اس کے اس کے اس کے نمبر آپ مجھے نمبر بتا دیتے ہیں کون سے نمبر کا پیکٹ چلی جانا چاہتے ہیں یہ جو موبائل انک کے نمبر ہوتے ہیں یہ کا کوڈ کیا ہوتا ہے کون کون سے 0300 0301 0300 0301 0302 0303 4 نہیں 5 6 7 8 ایک تک پہنچ گئے 1 واہ جی واہ ما شاہ اللہ بڑی ترقی کر رہے ہیں آپ لوگ تو میرا جو ہے وہ نمبر ہے 0300 والا میرا فون جو ہے وہ 1010 تو کیا فون کی وجہ سے پرابلم دے رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ لگ نہیں رہا یا کہ جانا آپ کے نمبر پہ فیلحال نہیں لگ سکتا ہے میں آپ کو 100 رفعہ بتا چاہتی ہیں نہیں میرا دوست ہوتا ہے لندن ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ میلے کوئی اچھا سا موبائل دیتا ہے تو پھر لگ جائے گا گانے کا تعلق موبائل سے نہیں ہوتا نہیں میرے دوست کے پاس سیم بھی نہیں تھی پھر بھی وہ موبائل سے گانے سنتا ہوتا تھا موبائل کے گانے لگانا چاہ رہے ہیں تو موبائل آپ اپنی چی دکھان تے لے چاہیے اس کو پھر گانے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ کو تو اس میں آپ کو آپ کو آپ کو فون کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس کو کہ وہ گانے ڈالنے کے لئے تو وہ تو میرے موبائل میں نہیں ڈال سکتا تینتی دس میں سر موبائل سا کوئی لینہ دینا نہیں ہے گانے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میرا دوست راجہ وہ کہتا ہے کہ گیم دا بابا ہے جگہ آر بچہ کہ میں نہیں دینا جلدی مار جانے اس کے موبائل پہ بھی ہے میں کیا کرنے نہیں تو تینتیس دس میں گانا نہیں ہو سکتا اس کے پاس تینتیس دس سے بھی زیادہ پڑا ہوا سیڈیوز پہ گانا چال گئے لیکن آپ کے نمبر پہ گانا نہیں چل سکتا کہ وہ شر کام اور جلائے کے انگلے سے کام مکمل ہوگا بس موبائل انگ کال کرنے کا شکریہ اللہ آپ پھر تک پھر بان